اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج کل فورین میں جواب کرنے کے لیے جانے کا سلسلہ بہت زور شور سے چل رہا ہے پہلے بھی تھا آج بھی ہے لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ فورین میں جانے کے لیے ہم لوگ کسی ایجنٹ کا سہارا لیتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایجنٹ جو ہیں پیسے لے کے باگ جاتے ہیں تو ایسے حالات میں اب ہر کوئی ایجنٹ کو پاسپورٹ اور پیسے دینے کے لیے سوچ رہا ہے کہ اس کو پیسے دوں یا نہ دوں یا ایجنٹ کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہاں کا رہنے والا ہے فور ایجنٹ اگر مجھے کوئی کام دینا چاہتا ہے یا میرا کام کسی کو پسند آتا ہے تو یہ سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ایڈرس کیا ہے ان کا اوفیس کہاں ہے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنا ایڈرس دے رہا ہوں اور کیوں دے رہا ہوں میرے ساتھ ایسا کیا واقعہ پیش آیا ایک بندے نے مجھے میرے واتس اپ پر میسیج کیا کہ تم نے میرے ساتھ چٹنگ کیا ہے میرا پیسہ کھا گئے ہو تو آئیے چلتے ہیں انہوں نے مجھے کیا میسیج کیا میں نے ان کو کیا ریپلائی کیا حقیقت میں انہوں نے مجھے پیسہ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے اس کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو دوستو آپ سے ریکویس کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو پورا دیکھیں اگر آپ فیوچر میں مجھے کام دینا چاہتے ہیں یا کسی ایجنٹ کو دینا چاہتے ہیں تو آج کا یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ پاسٹ میں مجھے کام دے چکے ہو یا کسی نے مجھے پاسپورٹ دیا تھا یا کسی نے مجھے پیسے دیئے تھے وہ بھی اس ویڈیو کو ضرور سے ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں تو آئیے چلتے ہیں واتس اپ پہ تو دوستو یہ ہمارا 992486060 0 والا جو نمبر ہے اس کا واتس اپ ہے اس میں 8 مارچ 2021 کو کسی کا میسیج آیا اور یہ میسیج آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد 9 مارچ کو آیا پھر کال کیے پھر 11 مارچ کو بھی میسیج آئے اس کے بعد ہمارا جو واتس اپ چلا تھے انہوں نے اس کو ریپلائی کیا اس کے بعد پھر میسیج کیے جا رہا ہے اور یہ بھائی صاحب کی بات کرنے کا طریقہ آپ دیکھ سکتے ہو اگر کسی کا کچھ لینا دینا بنتا ہے تو طریقے سے بات کریں اس کے بعد ہمارے جو واتس اپ چلانے والے انہوں نے ریپلائی کیا اس کے بعد پھر میسیج کیے جا رہا ہے اور 12 مارچ کو بھی میسیج آیا اتفاق سے 13 مارچ کو فون میرے ہاتھ میں تھا میں چیک کر رہا تھا ایسے ہی میں نے دیکھ لیا تو اوپر کے میسیج پڑے پھر میں نے جب یہ میسیج دیکھے تو میں خود تاجو میں پڑ گیا میں نے کہا یہ کیا بات ہے تو میں نے جاننے کے لیے اس کو پوچھا بتایا کہ یہی نمبر ہے کیا چاہیے تجھے اس نے کہا میرا چٹنگ کیا ہوا پیسہ واپس چاہیے پھر مجھے لگا کہ پتا نہیں کیا ہے کس کا پیسہ کیا نام میں نے جاننے کے لیے پوچھا تو اس نے بولا میرا پیسہ میں نے کہا کہ کس نام سے دیا تھا پھر وہ بول رہا ہے کہ مجھے کہاں ملو گے ایڈرس دو میں نے جاننے کے لیے پھر پوچھا اگر پیسہ دیا ہے تو بولو اگر پیسہ ہوگا سب کو واپس کر دیتے ہیں تیرا بھی ہوگا تجھے بھی مل جائے گا لیکن اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پھر بول رہا ہے ملنے کی جگہ بتاؤ میں نے کہا لیکن پیمنٹ کا سلپ تو بیج پہلے اس نے کہا ویٹ بیجتا ہوں کیا ہوا بیجنا جلدی میں نے کہا اس نے کہا کہ ویٹ میں نے کہا جب مل جائے گا بیج دینا دوسرا بھی کام ہے ہمارے پاس پھر بھی مجھے لگا کہ یہ کیا بات ہے یار میں دوسرا کام چھوڑ کے اسی کے پیچھے لگا اور ٹائم دیا میں نے اس کو اس نے کہا کہ ڈون رہا ہوں پھر میں نے کہا کہ کس نام سے دیا ہے کوئی نام تو ہوگا نا اس نے کہا کہ مل جائے گا نا بھائی پیسہ پھر اس نے جب نام نہیں بتایا سلپ نہیں بیجا تو میں نے جاننے کیلئے بولا میں نے کہا کیا ہوا بھائی تیرا سلپ نہیں ملا کیا پھر میں نے اور پوچھا کہ کونسے اکاؤنٹ میں دیا تھا اگر سلپ نہیں ملا ہے پھر اس نے کافی دیر کے بعد میسج کیا کہ یعنی میرا سلیپ گھوم ہو گیا ہے آپ جیت گئے اور ایک سال ہو گیا ہے لوگ ڈاؤن سے پہلے پیسے دیئے تھے پھر بھی میں نے نہیں چھوڑا اس کو میں نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے اگر نام بھی دیا ہوتا تو میں نے کہا کہ ہم لوگ لینے دینے کا پورا حساب رکھتے ہیں کس کا پیسہ آیا کس کو دیا پھر بھی اس نے کچھ نہیں بتایا تب مجھے سمجھ آ گیا پھر میں نے اس کو میسج کیا مجھے پتا ہے آپ کا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے لیکن میں یہ جاننے کیلئے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے نام پہ کس نے پیسہ لیا اس کے بعد اس نے کوئی میسج کر کے پھر ڈیلیٹ کر دیا اس کے بعد میں نے اس کو کافی کال کیے لیکن فون ریسیو نہیں کر رہا ہے تو دوستو اس کی طرح کسی اور کو بھی لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے پیسہ دیا تھا یا مجھے پیسہ دیا ہے اور میں نے ان کا کام نہیں کیا لیکن بات جو ہیں طریقے سے کریں اگر آپ طریقے سے نہیں بھی کریں گے پھر بھی ہم آپ کو ریپلائی دیں گے لیکن بتمیزی کرنے کا اور گالی دینے کا چارج کٹے گا اگر حقیقت میں کسی کا جائز طریقے سے لینا دینا بنتا ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں اور میں کبھی کسی کی بتمیزی کا جواب بتمیزی سے نہیں دیتا ہوں کسی کیوں گالی نہیں دیتا ہوں آج تک آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کسی کے ساتھ بتمیزی نہیں کیا نہ میں نے کسی کو بدنام کیا ہے کیونکہ میں خدا کا بندہ ہوں اور نبی کا غلام ہوں میرے خدا نے اور میرے نبی نے مجھے اس کا سبق نہیں دیا کہ میں کسی کو برائی کا بدلہ برائی سے دوں یا کسی کو گالی کا جواب گالی سے دوں لیکن اگر کسی کا لینا دینا بنتا ہے بے شک آپ میرے واتس اپ پہ ایمیل پہ کانٹیک کریں اگر بات نہیں ہو پاتی ہے میں آپ کو ایڈرس بھی دے رہا ہوں آپ چاہیں تو مجھ سے مل سکتے ہیں میں ایدھر ہی بیٹھا ہوں لیکن آنے سے پہلے کنفرم کر لے کونسی ڈیٹ میں آرہے ہیں کونسے ٹائم میں آرہے ہیں کیونکہ کام لے کے بیٹھے ہیں کبھی یہاں ہیں کبھی وہاں ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ آئے اور ہم یہاں نہ ملے تو آپ کو لگے گا کہ بھاگ گئے اس لئے آنے سے پہلے کنفرم کریں اور کنفرم کرنے کے بعد آئے لیکن دوستو آج میں ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ کلیئر کر دوں کہ آج سترہ مارچ دو ہزار اکیس ہے آج کی ڈیٹ میں میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں نو بج کے پانچ منٹ میں صبح میں آج کی ڈیٹ میں نہ میرے پاس کسی کا پاسپورٹ ہے اور نہ میرے پاس کسی کا ایڈوانس پیمنٹ ہے ہاں یہ بات الگ ہے کسی نے مجھے پیسے دیئے تھے اس کو ٹکٹ ویزا مل گیا اس کے بعد وہ نہیں گیا یا کمپنی میں کام نہیں کیا واپس اپنی کنٹری چلا گیا وہ بات الگ ہے اس کی میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے میں اپنا کام پورا کر چکا لیکن پھر بھی اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کو مجھ سے کچھ لینا دینا ہے بے شک آپ مجھے ویڈیوانس پر ای میل پر اپنا پورا ڈیٹیلز بھیج سکتے ہو بات کر سکتے ہو ضرورت پڑے گے آپ کو کال بھی کریں گے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ کوویڈ سے پہلے ہمارا کام بومبے سے ہوتا تھا اور بومبے والی آفیس کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ تھا اب کوویڈ کے بعد سے وہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا اور ابھی تک ہم نے وہ ایگریمنٹ رینیول نہیں کیا ہے اور آج کی ڈیٹ میں میرا بومبے میں کوئی آفیس نہیں ہے فلال میں جہاں پہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ میرا ٹیمپری آفیس ہے اور یہاں بیٹھ کے میں نے کام کرنے کے لیے سیٹ اپ بنایا ہے اور اس کا ایڈرس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جب بومبے میں آفیس لے کے جائیں گے یا فیچر میں کہیں کوئی برانچ کھولے گا تو اس کا بھی ایڈرس ڈسکرپشن میں آپ کو دیا جائے گا تو دوستو میرے پاس کام کرانے کے لیے کام دینے کے لیے بلکل بے فکر رہے ہیں میں کام ذمہ دارے کے ساتھ کرتا ہوں اگر آپ کا پیسہ خرچ ہوا ہے تو آپ کو بتا دیا جائے گا خرچ کیا ہوا پیسہ واپس نہیں ملے گا اگر آپ کا پیسہ خرچ نہیں ہوا ہے تو اس کے واپس کرنے کے ذمہ داری میری ہے دوستو آج کے اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ میں اپنے چینل پہ لیبر، ہیلپر، مینجر، انجینئر، سپروائزر اور بھی بہت ساری کیٹیگری کی جوب کے جانکاری دیتا ہوں جوب دلانے میں آپ کی پوری ہیلپ کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی کنٹری کا ٹوریسٹ ویزا اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھ سے میرے واتس اپ پہ میرے ایمیل پہ کانٹیک کریں اور آنے والے دنوں میں یوروپین کنٹریز کے ہمارے پاس ورک پرمیٹ بھی آنے والے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیں ہمارے جو بھی ویڈیو آئے اس کو آپ وچ کیجئے اور ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ